بیہار کے چپرہ میں زہریلی شراب نے ایسا تانڈب مچایا کہ تین دنوں میں مرنے والوں کا آکڑا پچپن تک پہنچ گیا ہے حالانکہ آدھیکارک طور پر ابھی تیس لوگوں کی موت کی پوسٹی کی گئی ہے اور اتنی کی موت کے بعد پٹنا سے لے کر دلی تک ہنگامہ مچا ہوا ہے اس بیچ سیبان میں زہریلی شراب سے پانچ لوگوں کی موت ہو گئی یہاں پر موت کا آکڑا بھی بڑھ سکتا ہے اس بیچ مکی منتری نے تیش کمار رویدہان سبا میں شراب سے موتوں پر اپنی بات رکھی اور انہوں نے پھر کہا کہ جو گڑھ بڑھ پیے گا تو وہ مرے گا وہیں شراب سے مرنے والوں کو معافضہ نہیں دیا جائے گا ہم باپو کے دکھائے مارک پر چل رہی ہیں ایم پی یو پی میں بھی زہریلی شراب سے موتیں ہوئی ہیں مکی منتری نے صاف کہا ہے کہ شراب سے موت پر معافضہ نہیں ملے گا بتائیے بیہار میں جہریلی شراب سے پینے والوں کی سنکھیا جب سراب بندی لاغو نہیں تھا تب بھی اور آج بھی اس کی سنکھیا کم ہے آج دوسری جگہ خوب جہریلی شراب جہاں سراب بندی لاغو نہیں ہے وہاں بھی جہریلی شراب پی کے مر رہا ہے چاپ پڑھ ہے مدھے پردیس ہریانہ کہاں نہیں ہے یو پی سب جگہ کا دیکھ لیجئے حساب کی طاب تو جب آبات یہ ہے کہ یہاں جہریلی شراب پی کے مرا تو ہم لوگ سے اس کا خوب پرچار کر رہا ہے کہ پیو گے مرو گے آپ اسی کو دوسرے روح پہ بتا رہا ہے آج دب اس طرح سے مرتا آتا دوسرا دیکھا کہہ نہیں چھاپتے ہو جب جب تو تم کھو کھولے ہوئے ہو بتا وہاں آجہ سراب بندی بھی لاغو کیوں کہ وہاں کا بھی حال ہے تو کرتے تو ہیں نہیں اب یہ بات کرنا آپ سوچ لیجئے اب تو ہم آپ کو ہم بتا رہے ہیں اب تو ہم ایک بار اور پھر ہر جگہ جا کر کہ ہم کہیں گے کہ اگر سراب کے پکش میں کوئی بول رہا تو آپ یاد رکھئے یہ کبھی آپ کے حط میں نہیں جائے گا